موسیقی کوئی ٹاچ رچ حملہ دھماکے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو محصول دھماکے کے بعد آگ کے شولے واضح دیکھے جا سکتے ہیں گرد و غبار کے بادل بھی چھا گائے ادھر حکام نے دہشت گردوں کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ کوئی ٹاچ رچ حملے میں جاہبک ہونے والے گورا قبرستان میں سے پردخواب تدفین میں مسیحی براتوی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت جس سے روز ہونے والی دہشت گردی میں نو افراد جاہبک ہوئے تھے وزیرعالہ بلکستان کا جاہبک افراد کے برسہ کے لیے دس دس لاکھ زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان مقابلہ کرنے والے ہلکاروں کو پندھرہ پندھرہ لاکھ روپے ملیں گے سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا آئیس پی آر کے مطابق گشت پر معمو ٹیم نے بارہ کلو گرام دیسی ساختہ بارودی سرنگوں کی نشان دہی کر کے انہیں ناکارہ بنا دیا بارودی سرنگ کے کوئٹہ ترکیاتی ایتھارٹی کے قریب نصب کی گئی تھی شریف خاندان کی جان ابھی چھوٹی نہیں نیب کا ہدیبیا کیس کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ قومی احتساب بیورو کے چیئرمن نے ہدایات جاری کر دی سپریم کوٹ نے ہدیبیا ریفرنس ختم کرنے کے خلاف نیب کی اپیل زائد المیاد ہونے پر مسترد کی تھی آپ وزیر آدم پاکستان کیوں اور ملازمت آپ کسی بہت دوسری کمپنی کی کرتے ہو کامہ تو زیادہ سنگین جرم ہے اور کامے رکھے ہوئے کیوں وزیر خزانہ نے کیوں رکھے وزیر داگہ نے کیوں رکھے کیونکہ ان سے یہ بینک اکاؤنٹ سیکرٹ بینک اکاؤنٹ دائر کھولتے ہیں شریف فیملی کو سپریم کوٹ سے بہت زیادہ چھوٹ ملی اعتزاس ایسن کہتے ہیں ہدیبیا کیس فوجداری مقدمہ ہے ایسے کیسے زائد المیاد نہیں ہوتے کیلیبری فانڈ اور قطری خط جھوٹ پر مبری تھا اکامہ ایک سنگین جرم ہے اکاموں کی براد پر غیر ملکی خفیہ بینکس میں پیسے رکھے جاتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن کی ایک ایٹی ایم بند کر دی دوسری بھی بلوک کریں گے حنیف عباسی کا چیلنج نونلی گی رہنما کہتے ہیں جہانگیر ترین کا جہاز اور علیم خان کا پیٹرول استعمال ہوتا ہے علیم خان کبزہ گروپ ہے لوگوں کی جیبو پر عربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا عدالت جائیں گے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ شہباز شریف کے سیاست خاتم کرنے کے دعوے پر حنیف عباسی کا تفسرہ احتساب گھناو نہ کھیل ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم جلیور ہی نہیں کر پائے ساد رفیق کہتے ہیں نون لیگ نے ساڑھے چار سال سازشوں کا سامنا کیا الیکشن میں کام جیتا تو نواز شریف گالیاں جیتیں تو عمران خان کی فتح ہوگی وزیر ریلوے کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو پائرنگ واقعہ علیموسہ گلانی اور فیصل جاویت میں صلاح ہو گئی گلانی خاندار نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست پر مقدمہ درس کرانے کا فیصلہ واپس لے لیا تحریک انصاف میں دراج مقدمے کی درخواست واپس لے لی بواد جوزوی کہتے ہیں علیموسہ اور فیصل جاویت سے بات کر کے معاملہ حل کروا دیا ملاول بھٹو کی زیرے صدارت اشلاس خرشید شاہ فریال ٹالپور نصار کھوڑو مراد علی شاہ اور دیگر شریک سیاسی صورتحال پر غور پی پی چیئمن کہتی ہیں پیپلز پارٹی کی بڑتی مقبولیت نے مقالفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں اسی لیے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں اگلے الیکشن میں ملک بھر سے جیتیں گے ادھر آسف علی زرداری کی وزیر علیہ حارس آمد مراد علی شاہ سے ملاقات حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا چیئرمن پیمرہ کی تاجناتی قل ادم افسار عالم نے عہدہ چھوڑ دیا نوٹفیکشن بھی جاری افسار عالم کی چیئرمن پیمرہ کی عہدے پر تاجناتی لاہور ہائی کورٹ نے قل ادم قرار دی درخواست گزارنے موقف اختیار کیا تھا کہ افسار عالم پہلے اشتہار میں درج قابلیت کے حامل نہیں تھے تراتی میں قبضہ بافیہ کے خلاف سکنجا تیار کے ایم سی نے رفائی زمینوں کا ریکارڈ مرتب کر لیا آپریشن کل سے شروع تاس فوس کا روائی کاغاز بلدیا تاؤن سے کرے گی پہلے مرحلے میں رفائی پلوٹس پر قائم شادی ہال بسمار کے جائیں گے دورٹ شیئرڈنگ کے خاتمے اور طلب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کے حکومتی دعوے زمینی حقائق کچھ اور نائنٹی ٹو نیوز نے حکومت کی چار سالہ کارکردگی کا خوش لگا لیا بجلی کی ڈی ریٹڈ صلاحیت آج بھی انیس ہزار میگا وارٹ تک محدود حکومت نے کئی پرانی منصوبے بھی اپنے خاتے میں ڈال لیے قومی ائر لائن یا سفیدہ تھی پی آئی اے سیول ایویشن آثارٹی کی ستھ سٹھ ارب تائیس کروڑ اوپے کی نا دہندہ ائر لائن نے مختلف سرویسز جارجز میں مسافروں سے تین تیس ارب بارہ کروڑ اوپے وصول کیے رقمتہ حال سیول ایویشن کو جمع نہیں کرائی گئی ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری کراجب بارش کے بعد پارہ مزید گر گیا لاہور میں بادلوں کے ڈیرے موسم کی موجودہ صورتحال مزید چند روز برقرار رہے گی محکمہ موصریات کی پیش گئی متحدہ ارب امارات میں بارشوں کا سرسلہ جاری تین روز سے جاری موسادھار بارشوں نے جل تھلیک کر دیا زندگی مفلوط سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی کئی علاقوں میں یہ علا باری بھی ہوئی فرس ٹیسٹ میں کیم گروز نے انگلینڈ کے خلاف میدان مار لیا تیسری ٹیسٹ میں انگلیش ٹیم کو ایک اننگز اور اکتالیس رنز سے شکست انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف دو سو اٹھارہ رنز پر دھیر آسٹیلیا کو پانچ میچز کی سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل اور سری لانکا میں بھی اجتماعی شادیوں کا رواج دارالحکومت کولمبو میں پچاس چینی جوڑوں نے زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا سری لانکن ڈانسرز کی روایتی پرفارمنس تقریب کو چار چاند لگا دیئے